بھارت کی موڈی سرکار پاکستان کو دباؤ میں لانے کے لیے کبھی سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی دھمکی دیتی ہے تو کبھی مغربی دریاؤں کا رخ مورنے کا کہتی ہے مگر کیا یہ اتنا آسان ہے اس کے لیے تمام دریاؤں کے ماخص پر نظر ڈالنی ہوگی جی ہاں نظر ڈالتے ہیں یاد رہے کہ انیس سو ساٹھ کے سنتاس معاہدے کے تحت پاکستان کو تین مغربی دریاؤں یعنی دریاؤں سندھ، دریاؤں جہلم اور دریاؤں چناب جبکہ بھارت کو راوی، بیاس اور سکھلش کا کنٹرول دیا گیا ہے دریاؤں راوی کا ممبا بھارت کی ریاست ہیماچل پردیش کے زلہ چمبا کے پہاڑی سلسلے سے ہے اسی طرح دریاؤں بیاس بھی اسی ریاست کے علاقے بیاس کنٹ سے ملتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور بھارت کے سرحدی شہر فیروزپور پر دریاؤں سکھلش میں جا ملتا ہے یعنی دریاؤں بیاس پورا کا پورا بھارت کے ہی اندر بہتا ہے جبکہ دریاؤں سکھلش کی بات کی جائے تو اس کا ممبا چین کے علاقے طبوت میں ایک جھیل کے قریب ہے جسے بھارت میں راکشستل کہا جاتا ہے دریاؤں سکھلش چین سے بھارتی ریاست ہیماچل پردیش میں داخل ہوتا ہے جہاں سے بھارتی بنجاب اور پھر وہاں سے سرحد کے ساتھ ساتھ چلتا ہوا پاکستان کے ظلہ قصور اور ہیڈ سلمان کی کے مقام پر پاکستان کے دریائے سسٹم سے جا ملتا ہے مشرقی دریاؤں سے ہر سال اور ستن انیس ملین اکڑ فٹ پانی پاکستان میں آتا ہے لیکن سنتاس معاہدے سے قبل اور اس کے بعد بھارت نے راوی اور سکھلش پر کئی ڈیمز اور کنال تعمیر کر کے پانی کا روک راجستان اور دیگر ریاستوں پر جانب مور دیا جس کے بعد پاکستان میں ان دریاؤں سے سالانہ پانی کی آمد تین لاکھ اکڑ فٹ سے بھی کم رہ گئی ہے لیکن یہ کرنا اس لیے اتنا آسان تھا کہ ان مشرقی دریاؤں کا منبع اور محل وقوع اس کے لیے سازگار تھا پاکستان کے مقربی دریاؤں کے اگر بات کی جائے تو یہاں پر صورتحال مختلف ہے وہ کیسے آپ کو بتاتے ہیں دریائے سندھ چین کے علاقے طبت سے نکلتا ہے جہاں سے یہ بھارتی مقبوضہ کشمیر سے ہوتا ہوا پاکستان میں داخل ہوتا ہے جہلم کا آغاز مقبوضہ کشمیر کے پیر پنجال پہاڑی سلسلے میں ویری ناک چشمے سے ہوتا ہے جہاں سری نگر سے ہوتا ہوا آزاد کشمیر اور پھر زلہ جہلم سے پاکستان میں داخل ہوتا ہے جبکہ چناپ کا منبع بھارتی ریاست ہیماچل پردیش پہ ہے یہ دریا سیالکوٹ میں ہیڈ مرالا کے مقام پر پاکستان نہیں کیونکہ مقبوضہ کشمیر کی وادی ہمالیا اور پیر پنجل پہاڑی سلسلے کے درمیان گھری ہوئی ہیں اور ان دریاؤں کو مرنے کے لیے ان پہاڑوں میں تین سو کلومیٹر سے زائد سرنگیں کھودنی پڑیں گی جس کے لیے کثیر سرمایہ درکار ہوگا جبکہ دریائے چناپ جو بھارتی ریاست ہیماچل پردیش سے آتا ہے اس کا راستہ پتلا اور گہری گھاٹیوں پر مشتمل ہے اس لیے اس کو مرنا بھی کافی مشکل ہے البتہ تمام ماہرین اس بات پر متفق ہیں کہ بھارت ان دریاؤں پر مزید بند باندھ کر پانی کا استعمال بڑھا سکتا ہے جس کے باعث پاکستان کو ملنے والے پانی میں کمی ہوگی جبکہ یہ ڈیم بھارت کو پانی پر کنٹرول کرنے کی مزید صلاحیت دیں گے یعنی بھارت پانی کا اخراج اپنی مرضی سے کرے گا جس پاکستان کی زراد کو ناقابل تلافی نقصان بہت سکتا ہے موسیقی